اینڈیا ٹی وی آپ کی آواز پوزیٹیو پائے گئے ہیں تو آٹی پی سی ریپورٹ ابھی ان کا انتظار کیا رہا ہے جو آپ نے کون سا ٹیسٹ کھاتا ہو جو ناک میں کرتے ہیں وہ انٹیجن ٹیسٹ میں پوزیٹیو آیا ہے تو دیفینیٹلی وہ آٹی پی سیر میں بھی پوزیٹیو آئیں گے زیادہ انٹیجن ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ مس کرتے ہیں آٹی پی سیر مس نہیں کرتے لیکن انٹیجن جس طریقے سے ابھی پلیرز کا انٹیجن کیا جا رہا ہے this is again creating a more منٹل پریشر اور ایک ڈسٹربنس ٹیم کے کھلاڑیوں میں فرشور ہے کیونکہ اگر کوئی اسمٹیماتک بھی ہے بلکل اسمٹیماتک ہونے کے باوجود ان کو لگ رہا تھا کہ وہ fit to play ہیں اور اس وقت میں اگر ان کی انٹیجن ریپورٹ پوزیٹیو آ رہی ہے بلکل تو ایم شور یہاں پر ٹیم پلیرز میں اب فلحال بہت زیادہ پریشر ہوگا نروس ہوگی تھوڑی سی بلکل نروس ہوگی بلکل اس لحاظ سے اگر آلٹرنیٹ آپ ٹیم میں دیکھیں تو ٹیم سیلیکشن کس لحاظ سے ہونے والا ہے کون سی ٹیم میدان کا آنے والا ہے ٹیم سیفرڈ ہالے کی ٹیم میں تھے نہیں ٹیم سیفرڈ ان کو ٹیم میں جگہ نہیں ملنی تھی وہ پرویویول ایلیونس میں میرے بھی ٹیم سیفرڈ کہیں پہ نہیں ہے اور پہلے مائچ میں ان کو رکھا تھا لیکن لیکن اب یہ کس کس کے کونٹیک میں آئے ہیں کیا ہوا ہے I hope کہ یہ جو ہے اور نہ ریپورٹ آئے یہاں پر کیونکہ اور زیادہ ریپورٹس آئے گی تو ڈیلی کپٹلز کو اس میچ سے ہاتھ دونا پڑے گا اور ساتھ ہی جو خبر ہی آ رہی ہے کہ شاید ان کے یہ میچ کو ابینڈن گھوشید کیا جائے ان کے دو پوائنٹس بھی ان کے ہاتھ سے چلے جائیں تو یہ ریپورٹ ہے لیکن آئی پیل کمیٹی کے پاس جائے گا اس کے بعد یہ فیصلہ لے سکتے ہیں لیکن خبریں آ رہی ہیں سوتروں کے ذریعے کہ یہاں پر جو ہے یہ میچ جو ہے رد ہو سکتا ہے تو رد ہو گیا تو یہ ڈیلی کپٹلز کے پوائنٹ چلے جائیں کیونکہ ڈیلی ٹیم اتارنے میں ناکام رہی ہے اور پنجاب کنگز کو یہاں پر فائدہ ہو جائے گا تو یہ اب ببل جو ہے اب پلیئرز کو ٹیم مینجمنٹ کو اپنے اپنے دیکھنا ہوگا کہ ببل کو کتنا سٹرکٹ رکھیں جس سے کہ کوئی اور باقی ٹیموں کے لیے بھی یہ ایک لیسن ہے کہ آپ کو بہت سٹرکٹ ہونا پڑے گا آپ یہاں پر ہلکا نہیں لے سکتے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سٹیڈیم میں کراؤڈ الاوڈ ہے تو پچاس پرسنٹ کراؤڈ جب آ رہا ہے جب آپ بڑے شوٹس مار رہے ہیں مطلب سیونٹی پرسنٹ چھکے جو ہیں سات ساتتر پرسنٹ چھکے جو ہیں جاکہ سٹیڈیم میں لوگوں کے بیچھیں گر رہے ہیں اور وہاں سے ان کے ہاتھ سے بول آ رہی ہے اس کے بعد بھلے ہی آپ سینیٹائز کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی آپ ہمیشہ خطرے میں ہیں آپ ایکسپوز ہیں منیجمنٹ کو ابھی بھی فیلال ڈیسیزنز لینے ہوں گے بکہ سبھی کھلاڑی ایکسپوز ہیں بلکل لوگوں کی بھیڑ تو وہاں پر ہے ہی ہے بھلے ہی آپ نے کپیسٹی کم کر دی ہو یا آپ ایک چھوٹا بابل بنانے کی کوشش کریں بٹ اگر اسیمٹیماتک ہوتے ہوئے بھی کسی کی رپورٹ پوزیٹیو آ رہی ہے تو اس کو آپ ابوائیڈ اور اگنور بلکل بھی نہیں کر سکتے ہیں بلکل بلکل اور اب ٹینچن یہ ہو گئی ہے ٹینچن یہ ہے کی ڈیلی کیپٹلز کے جو کھلاڑی ہے نیوزلینڈ کے جو وکٹ کیپر بیٹسمن ہے ٹیم سائیفرٹ انہوں نے کل ٹیم کے ساتھ پریکٹس کی ہے اوپس ٹیم کے ساتھ انہوں نے پریکٹس کی ہے اور جو ویریانٹ اس وقت ہے چاہے وہ ایکسی ہو یا اومکرون ہو ہمیں والوں میں کی وہ زیادہ پورٹنٹ یا زیادہ سٹرانگ نہیں ہے زیادہ پریشان نہیں کر رہا ہے زیادہ انفیکشیوس نہیں ہے کہ لوگوں میں پھیلے لیکن پھیل بہت زیادہ مطلب پھیل بہت رہا ہے لیکن پھیلنے کی کیپیسٹی بہت اس کے ایز ہے وہ بتا رہے ہیں کی جو ڈیلٹا تھا اس سے قریب دس گناہ زیادہ اس کے ایز سے پھیلتا ہے تو یہ تو بہت تھوڑی چنتہ کی بات ہے کیونکہ ٹیم جو میں دیکھ رہا ہوں اگلا اپ ڈیٹ جو آیا ہے وہ یہ کی ہی اس ٹریند یسٹڈی ویڈ ریسٹ آف دا سکوڑ تو یہ ایک چیلنج یہاں پر ڈیلی کپٹلز اور ڈیلی کپٹلز کی کھلالی اگر کھیلیں گے بھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب کنز کے ساتھ بہت ڈسٹنس مینٹین کرنا پڑے گا تو یہ یہاں پر ایک بہت بات چنتہ کا وشوی آگیا ہے حالانکہ دو کھلاڑی ایک مچل مارش جو تھے وہ نہیں کھیل رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی کوویڈ پوزیٹی پائے گئے اب ٹیم سائفرٹ جو ہیں وہ بھی پوزیٹی پائے گئے ہیں پیٹرک فرہات پہلے ہی پائے گئے تھے ان کے ساتھ دو سپورٹ سٹاف اور تھے تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے بری خبر لے کے آ رہی ہے ڈیلی کپٹلز کے لیے اور ساتھ ہی آئی پیل کے لیے لیکن اس سے پہلے اس کو ڈیسیزن کب تک ہو جائے گا سمیب کی کیا مچ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ مجھے مجھے لگتا ہے کہ سب کی ریپورٹس آگئی ہوں گی اور یا آنے والی ہوں گی کیونکہ کچھ ریپورٹ ریپورٹ is awaited دیکھیں اس کا مطلب مجھے یہ لگ رہا ہے میں جو مطلب نکال رہا ہوں اس بات کا ایسے ریپورٹر جو میرا ایکسپیرینس ہے اسی یہ ہے کہ دیکھیں ٹیم سائفورٹ کا جو انٹیجن ٹیس تھا وہ پوزیٹی پائے گیا اب ان کا آٹی پی سیر کیا گیا ہے باقیوں کا مجھے لگ رہا ہے کہ انٹیجن ٹیس دو ہے سب کا نگٹیو آیا ہے سو می بھی that's the only reason کہ ان کو لگ رہا ہوگا کہ ٹیم کو میدان میں اتار سکتے ہیں بیکوز یہ ریپورٹس آرڈی نگٹیو ہیں بلکل فرق اتنا ہے کہ ابھی فیلہا ٹیم کو پوری طرح کی سے قارنٹین کر دیا ہوگا منیجمنٹ سے بھی پوری طرح سے ایک الگ بابل میں ان کو رکھا جا رہا ہوگا جس طرح سے آٹی پی سی آر کی بھی آپ بات کر رہے ہیں it will take another 40 minutes کہ ہمیں ایک پوری clarity ملے بلکل کہ آٹی پی سی آر رپورٹ ان کی کیا آتی ہیں بلکل تو یہی مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اگر بات کریں تو آٹی پی سی آر تیسٹ اسی کا ہوگا جس کا انٹیجن ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے exactly exactly تو یہ ہے کہیں نا کہیں اب یہ ایک بہت اچھی بات ہو سکتی ہے حالانکہ اس پہ clarity نہیں دی ہے کہ باقی کھلاڑیوں کا انٹیجن ٹیسٹ نگیٹیو آئے لیکن میں یہ مان کے چل رہا ہوں کیونکہ اس کھلاڑی کی خبر جب باہر آئی ہے جب اس کو افیشلی بتائے گیا تو ٹیم سائفرٹ اکلوتہ سے کھلاڑی ہوں گے جو کوویڈ پوزیٹیو پائے گئے باقیوں کا انٹیجن ٹیسٹ جو ہے وہ نگیٹیو آئے تو ڈیلی کے playing 11 میں کوئی خطرہ نہیں ہوا ہے تو playing 11 کے ساتھ ابھی تک کوئی دککت نہیں ہے match کے ساتھ ابھی تک کوئی مطلب کیا کہتے ہوں کالے کالے بادل جو ہے وہ نہیں چاہے نہیں بچھائے ابھی بھی match ہونے کی پوری امید ہے پوری امید بنی بھی یہ کی match ہوگا اور تائے سامنے سالے ساتھ بجے جو ہے پہلی گین ڈالی جائے گی اور تائے سامنے کے انسار ہم سالے چار بجے آگے تھے